تو جی ابھی صبح صبح کے باجریں اچھے تو ابھی جو انا بارش آ چکی ہے بہت ہی مزے کی ہلکی ہلکی ہو رہی ہے یہ چیک کریں بہت ہی مزے والی بارش اور ہوا چال رہی ہے تھنڈی 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 سردیوں والی اور موسم صبح صبح ہی بہت ہی انڈ قسم کا جو کہے چمیکسی قسم کا آپ کا بھائیس ہو رہا تھا تو میں اٹھوں اٹھ کے چار بھائی اٹھائی ہے اور اس طرف دیکھیں اس کو بھتر سے آپ چیک کر لیں کتنی ہوا چال رہی ہے اسے اڑے نہیں جا رہا یہ چیک کریں موسم جو ہے آج بہت ہی انڈ قسم کا آ چکا ہے گرمی بھی بہت زیادہ تھی ایلو جی السلام علیکم کیا حالہ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور سب مزے میں ہوں گے ایک دم یس ہوں گے تو آج کا اولوگ کرتے ہیں شروع اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کیا کر رہے ہیں جلدی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساپ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شکریہ تو ابھی جیسا کہ آپ نے کچھلی ویڈیو دیکھے ہیں یہ صبح بارش ہو رہی تھی تو ابھی باجرے ہیں بارہ دوپیر کا ٹیم ہو رہا ہے تو ابھی دوپ نکل آئی ہے بارش صبح سے ہلکی ہلکی ہو رہی تھی تو ابھی چکھانے بھی نکلی ہے میں جاروں چکن نے نکلی ہے آج ہم بنائیں گے چکن کڑا ہی ٹھیک ہے اور سارا پروسیجر آپ کو بھی دکھائیں گے اور ابھی میں بائک لینے تو ابھی جلدی سے بائک نکالتے ہیں اور چکن وغیرہ لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں اوکے تو جی چکن لے نے پہنچ چکا ہوں اور چکن جو ہے اپنا ریڈی ہو رہا ہے بوٹیں ہیں برن رہی ہیں فریش فریش اور موسم ہی آج ہیں اپو اینڈ قسم کا ہوا ہے لیول کا بہت ہی مزید کا بادل بادل تھنڈ ہوا چال رہی ہے تو جی سمان وغیرہ میں سارا لے ہوں چکن ٹھیک ہے چکن یہ ہے اور اس طرح کا رولنٹ بادر وغیرہ کار دیں ہیں درگ اور لسن اور ساتھ میں ہری مرچ اور پیاز تو اس طرف دہیں بھی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ان کو جگ کے اندر اڑ گئر کریں اور اسے مکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ڈالتے ہیں یہ مرچیں اور اس کے بعد ڈالتے ہیں پیاز تو اس کے بعد ڈالتے ہیں ٹماٹر تو اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں اندر تو ابھی اسے گرینڈ کر لیتے ہیں اچھی طرق کیسے سارا سمان جو ہے وہ میں نے ڈال کے گرینڈ کر لی ہے تو تھوڑا سا ابھی اور کرنا ہے اسے گرینڈ کڑائی کے اندر گوشت ایڈ کر لیں گے اور اس کے بعد تو اس کے بعد یہ والا جو پیسپن ہے یہ بھی ڈال لیں گے تو ابھی جو ہے نا اس کے اندر سارے مسالے ایڈ کرتے ہیں بلیک پیپر اور یہ ہے پورما مسالہ ریڈ چیلی سوس لال مرچیں ہزوی اور نمک ٹھیک ہے یہ ڈیڈ ڈیڈ سپون ہے سارے تو ابھی اس کو اس کے کڑائی کے اندر ایڈ کرتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں اوپر سے تو جو ہے نا پانی ڈال کے سپون ڈی ہے مسالے اور چکن کو ساتھ میں اور ابھی اس کے اندر ڈالیں گے ہی ٹھیک ہے جتنا آپ کو ضرورت ہوگی اتنا ڈال لیں ٹھیک ہے تھوڑا سا پون کے ابھی چکن تو پھر اس کے اندر ڈالیں گے دہیں ایڈ کر دیں گے ابھی اپنی چکن کڑائی بان چکی ہے بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے میرے سامنے پڑی ہوئی ہے اپنے اسے میں یہ آئی ہے چکن کڑائی ٹھیک ہے جو کہ بہت ہی مزے کی ہے ٹھیک ہے ابھی اس کو کھاتے ہیں ٹھائی کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو یہاں سے لیتے ہیں ایک بائٹ روٹی کی روٹی کے ساتھ بسم اللہ رحمہ 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 یہاں یم یم ہو گیا جب ہے ابھی جلدی سے ڈینر کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈینر نہیں لنچ ہو رہا ہے اپنا ایک دو کے درمیان ہے ٹائم ابھی جلدی سے کھاتے ہیں اور مزے کرتے ہیں